آج کی ویڈیو ایسے سبھی لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے جو کی میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہیں یا پھر میڈیکل فلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایم بی بیس نہیں کر پائے یا پھر کسی وجہ سے نیٹ کا اگزام کوالیفائی نہیں کر پائے تو آپ بینہ کسی اگزام کو کوالیفائی کر کے بھی میڈیکل لائن میں جا سکتے ہیں یا پھر میڈیکل فلڈ میں کام کر سکتے ہیں تو آج اس کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی کورس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں آپ لوگوں کا علاج کر سکیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ بینہ کسی اگزام کو کوالیفائی کیے اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کورس کو جدی آپ کی ایچ پچاس سال تک ہے تب بھی آپ اسے کر سکتے ہیں تو آج اس کی ویڈیو میں ہم اس کی پوری جانکاری آپ کو دینے والا ہے جس کورس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کورس کا نام ہے بی این وائی ایس اس کے بارے میں بتایا چاہتا ہے اس کورس کو ایم بی بیس کے سمان بھی مانا جا سکتا ہے یدی کوئی ویکتی ایم بی بیس کر کے راکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے نیٹ پرکسہ کو پاس کرنا ہوگا اسے کے بعد وہ ایم بی بیس میں ایڈمیشن لے پاتا ہے لیکن اس بی این وائی ایس کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کسی پرکار کا پری اگزام نہیں دینا ہوتا جس کاران سے کسی بھی ویکتی کے لیے ہونی چاہیے یدی آپ کے پاس میتمیٹکس ہے تو آپ اس کورس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے اور یدی ہم اس کی عمر سیما کی بات کریں تو یدی آپ کی عمر 45 سے 50 سال بھی ہے تو بھی آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں اور اس کورس کو کرنے میں کتنا سمیں لگتا ہے تو اس کورس کو کرنے میں آپ کو پانچ سال چھے مہینے کا سمیں لگتا ہے جس میں سے چار سال چھے مہاں آپ کو تھیوری ایڈوکیشن دی جاتی ہے جس میں نیچرپیتھی تتا یوگ ویدھیا سے کس پرکار بیماری کا ڈیاگ نوسز کیا جاتا ہے اور اس کا نیدان کس پرکار سے کیا جاتا ہے یہ سبھی آپ کو سکھایا جاتا ہے اور اگلے ایک سال میں انٹرنسیپ کرا جاتی ہے جس میں سے چھے مہاں آپ کو نیچرپیتھی کی انترنسیپ ٹرننگ دی جاتی ہے اور اگلے چھے مہینے آپ کو ایلیپیتک میڈیسین کی ٹرننگ بھی دی جاتی ہے جس سے کی آپ شکتہ پڑھنے پر ایلوپیتک میڈیسن کا اپیوگ کر کے بیماری کو ٹھیک کیا جا سکے اور یدی آپ نے پہلے سے ڈی این وائی ایس یعنی کس کا ڈیپلوما کورس کر رکھا ہے تو آپ کو سیدھے سیکنڈ یئر میں ایڈمیشن مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ایک سال بچ جاتا ہے اگر ہم اس کے کریر آپشن کی بات کریں تو اس کورس کو پورا کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ میں نیچروپیتی ڈاکٹر کے روپ میں جوائن کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بڑے پرائیویٹ ہسپٹل میں جو پا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا خود کا نیچروپیتی سینٹر کھول سکتے ہیں جس میں آپ سیرو دھارہ پنچ کرم آدھی پرگریہ سے بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں ساتھی آپ اپنے ویلنس سینٹر کے لیے گورنمنٹ سے مدد بھی لے سکتے ہیں کیونکہ حالی میں نیچروپیتی یوگ ٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ گورنمنٹ کے دورہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے اب بات آتی ہے اس کورس کو کس کولیج سے کرنا بہتر رہتا ہے دیکھیں ویسے تو انڈیا میں اس کے لیے بہت سارے کولیج ہیں لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک اچھا کولیج بتا دیتے ہیں جو کی اتر بردیس میں ہے جس کا نام ہے ایم ایس گروف آف انسٹیچوشن اس کورس کے لیے کولیج کافی چرچہ میں ہے یہ کولیج بخصی طلاب اتر بردیس میں ہے جو کی یو جی سی اپروفڈ ہے تدہ ان کا خود کا ایم ایس جی سی ہاؤسپیٹر ہے جس میں یہ مریجوں کو دیکھتے ہیں تدہ انٹرنسپ کراتے ہیں اس کولیج سے آپ اٹینڈنگ تدہ نون اٹینڈنگ دونوں طریقے سے پڑھائی کر سکتے ہیں مطلب یدی آپ سٹوڈینٹ ہیں اور اس کورس کو ریگلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کولیج میں جا کر اس کورس کو کر سکتے ہیں اور یدی آپ کسی جوب میں ہے یا پھر آپ اپنا کلینک چلاتے ہیں تو آپ اپنے یہاں سے بھی اس کورس کو اون لائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اون لائن کلاس کرائے جاتی ہے اور کمپلیٹ ہو جانے پر آپ کو اس کی ڈگری بھی مل جاتی ہے اس کولیج میں بی این وائس کورس کی فیس کی بات کریں تو پرتیور ساٹھ سے پیسٹھ ہزار فیس لی جاتی ہے ساتھ ہی اس کے لیے سکولرشپ بھی دی جاتی ہے جسے بھارت سرکار دوارہ پرابت کر سکتا ہے ادھک جانکاری کے لیے سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ سمپر کر سکتا ہے ساتھ ہی ان کی ویب سائٹ پر بھی آپ سمپر کر کے پوری ڈیٹیل لے سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کہ بینہ کسی پری اگزامنیشن کے آپ راکٹر کیسے بن سکتا ہے اور مریجو کی سیوہ کیسے کر سکتا ہے Thank you very much